بلا یہ نہیں ہوتا کہ پانچ گھنٹے گزر چکے ہیں دس گھنٹے گزر چکے ہیں درے درویش کے اندر انتظار نہیں ہوتا محبت ہوتی ہے اور پیار ہوتا ہے اور جو محبت اور پیار سے درے درویش پہ بیٹھا رہتا ہے اب دیکھیں نہ لوگ زندگی گزار لیتے ہیں اس لیے گزارتے ہیں درے درویش پہ کہ شاید کوئی ایسا لمح ہو کوئی ایسا کرم ہو ایسا مہربانی ہو تو ہم پہ کرم اور مہربانی ہو جائے آج لوگوں کا ایک فتوہ ہے ایک بات ہے ہاں تم مزاروں پہ جاتے ہو بیدت کرتے ہو شرک کرتے ہو اور تم بیدت اور شرک کی اسی سے کو جسم سے نکالو بیدت اور شرک تو اس کیوں کہتے ہیں جو بندوں سے مانگا جاتا ہے ہم تو اللہ کے ولیوں کے آستانے پہ بیٹھ کے رب سے مانگتے ہیں اس لیے درے درویش پہ دلوں سے مانگا جاتا ہے محبتوں سے مانگا جاتا ہے پھر کوئی شخص بھی درے درویش سے خالی نہیں جاتا ہے بس آپ آئے ہیں منزل کو تیہ کر کے آئے ہیں جو منزل آپ آئے تھے اپنے قدموں کی چاہے گھاڑیوں پہ ہو راستے کا تطین بڑا خوبصورت کیا ہے اب منزل کا حاصل ہونے لگا ہے اب کرم اور میربانی اب شمائے ہونے لگی ہیں اب مرضیں دکھ اور تکلیفیں دور ہونے لگی ہیں جس طرح آپ نے منزل کو نہیں بھولا سفر کتنا انتظار کیا کتنا لمبا سفر کیا اس لمبے سفر میں بھی آپ نے تھکاوٹ کواس سے مایوس نہیں ہوئے چلتے رہے چلتے رہے بل آخر آپ دربارے علیہ بلاوڑا شریف پانچ آئے اب تو آپ کی پاؤں کی منزل تھی بیٹھنے کی منزل تھی آنکھوں کی منزل تھی اکل کی منزل تھی اب یہ ساری منزلیں پیچھے رہ گئی ہیں اب ایک منزل باقی رہ گئی ہے وہ عشقی منزل ہے وہ دل کی منزل ہے اتنا دور کا سفر کرنے کے بعد درخت لگ گیا پھول پڑ گئے پھل لگ گئے پک گئے اب کھانے کا ٹائم ہے اب رب سے شفاہ مانگنے کا ٹائم ہے اب میرے بانیوں اور کرم کا ٹائم ہے اب جس طرح آپ اپنی منزل سے نہیں پھولے جب اپنے دل کے اندر سے میں محبت پر ہی بات کروں کہیں گے انشاءاللہ جس رب نے ہمیں بیجا ہے وہ ضرور میرا رب ہم پہ کرم اور مہربانی فرمائے گا تو چاہے وہ کینسر ہو اپٹائٹس ہو شگر ہو جنات ہو سہر ہو کوئی مرض ہو کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو کوئی بھی بیماری ہو خالی کبھی نہیں جائیں گے میری زندگی کے اندر دو چیزوں کا کوئی تلق نہیں نہ تو کسی سیاست کا تلق ہے اور نہ کسی کا لالچ کا تلق ہے میری زندگی کے اندر صرف دو ہی تلق ہیں ایک مخلوق خدا کی خدمت اور دوسرا حضور کا ملاد منانا بس یہی میری زندگی کا پورا پیشہ ہے